آپ اگر غور کریں تو کتنی دفعہ آپ اس قسم کے فکریں بولتے ہیں present habit کو define کرنے کے لئے کہ کوئی کام جو آپ کرتے رہتے ہیں for example آپ کہتے ہیں میں تو پی زہ کھاتا رہتا ہوں میں لاہور جاتا رہتا ہوں میں اسے کال کرتا رہتا ہوں میری اس سے بات ہوتی رہتی ہے تو کوئی کام جو کرتے رہتے ہیں almost daily basis پر present habit کو define کرنے کے لئے ہم تی پوز پاڈ پلس آئین جی کا استعمال کرتے ہیں اردو میں اٹلٹی دیکھیں تو تا رہتا ہے تی رہتی ہے تے رہتے ہیں جیسے الپاز آتے ہیں کوئی کام جو آپ کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسز پر یہ آلموسٹ سیم پریزنٹ انڈیفنیٹ کی طرح ہی ہوتا ہے جس میں سنگلٹس آتا ہے سوریہ ساتھ ہے اور سلو رنگ ساتھ کچھ نہیں آتا فر ایکزمپل علی کیپس آن رننگ علی بھاگتا رہتا ہے کوئی کام جو علی کرتا رہتا ہے علی سنگلٹ ساتھ ایسا آ جائے گا علی کیپس آن رننگ جب اس کا انٹیروگیٹیو کرنا ہو تو آپ کہیں گے کیا علی بھاگتا رہتا ہے اس میں یاد رکھیں گے یہ آپ کو پریزنٹ انڈیفنیٹ یا پریزنٹ سیمپل کا بھی ایک ٹچ دیتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ علی بھاگتا ہے یا آپ یہ کہتے ہیں علی بھاگتا ہے ڈیلی بیسز پر آپ کوئی ایکشن کو دیفائن یہ ایک ریگولر انٹیروڑ کو ڈیفائن کرتا ہے بھاگتا رہتا ہے اور بھاگتا ہے میں فرق ہے فر ایسا پل میں کھانا کھاتا ہوں اور میں کھانا کھاتا رہتا ہوں دو چیزوں میں فرق ہے تو کوئی کام جو آپ کرتے رہتے ہیں وہاں پر یہ آئے گا اور پھر انٹیروگیٹیو میں دو اور ڈس کیسا دس علی کیپ آن رننگ اور علی ڈس کیپ آن رننگ علی نہیں بھاگتا رہتا ہے جب یہ اپنے فیوچر میں جائے گا تو وہ will keep on ہو جائے گا جیسے he will keep on winning وہ جیتتا رہے گا آپ کہیں گے کہ وہ جیتتا رہے گا جب اس کا انٹیروگیٹی پڑھنا ہے تو will he keep on winning ہو جائے گا کہ کیا وہ جیتتا رہے گا آپ will کو اٹھا کر start melading as you know for making interrogative we have to bring helping verb in the start of the sentence and like that so will کو اٹھا کر یہاں پر لے آئیں گے will he keep on winning کیا وہ جیتتا رہے گا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس طریقے سے اس کو بنانا ہے کہ positive میں ہم نے start میں رکھ دینا ہے will not آ جائے گا negative میں اور interrogative میں will start میں آ جائے گا یہ جو future میں استعمال ہوتا ہے یہ future determination کو شو کرتا ہے عظم کو کوئی کام میں کرتا رہوں گا یہ میرا عظم ہے ایک بہت مضبوط قسم کا کہ میں انگلیس سیکھتا رہوں گا تو اس قسم کے تو یہ آپ اگر غور کریں تو آپ اپنی daily routine میں بہت زیادہ بولتے اور لکھتے ہیں اس کے سام کے فکروں جن کو میں نے ڈیفائن کیا امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لئے مجھے آپ واتس اپ پر میسج کر سکتے ہیں اور اگر آپ سے all and english language کاس دھنا چاہ رہے ہیں تو نمبر آپ کے سکرین پر ہو جو دے thank you very much